تو اس تحصیبی تصادم میں جو پورا پس منظر ہم نے آپ کو بتایا کہ اب پاکستانیوں کے پاس آخری آخری موقع ہیں ہم پہلے ہی بہت دیر کر چکے ہماری ریاست ایک لٹرلی استغفراللہ اگریزی میں کہتے ہیں بنانا ریپبلک بن چکی ایسے میں دشمن دیکھ چکے ہیں ہماری کمزوری اور ایک بہت بڑی جنگ لوگ ہمارا تنظر مزاق اڑاتے ہیں کہ کب آئی گی وہ جنگ جس کی آپ بات کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ جنگ نہیں آئی ابھی تک آنی تو ہے اس سے تم بچ تو نہیں سکو گے یہ اللہ تمہیں تیاری کا وقت دے رہا ہے پاکستان کے حکمرانوں کو مسلح فواج کو پاکستانی قوم کو ایک دفعہ پھر ہم یہ بات کہیں گے کہ جو عالمی تصادم اب بن چکا ہے اگر آپ نے پاکستان کو وہ جگہ نہ دلائی جس کا جو اس کے لیے پاکستان بنا تھا ہمیں اللہ نے بنایا تھا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ہمارے نصیب میں یہ ہے اور یہ ہو کر رہے گا بزرگ فرماتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے لیکن وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جن سے اللہ یہ کام لے گا ان کو تلاش کیا جا رہا ہے فطرت تلاش کر رہی ہے قدرت تلاش کر رہی ہے جس طرح ارترل کو تلاش کر رہی تھی اس پورے تصادم میں پوری قیامت مچیوی مسلم دنیا میں اور اس کے اندر اللہ بچا بچا کے اس مجاہد کو رکھ رہا تھا کہ جس سے آگے جا کے اللہ نے کام لینا تھا تمام اللہ کے فقراء اور اولیاء اور اللہ کے نیک بندے اور بابے اس پر زور لگا رہے تھے کہ کام اس سے لیا جائے گا کام لیا جائے گا اس پاکستان سے کوئی چاہے یا نہ چاہے اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے بھی ہوں گے کیونکہ اس پر سایہ خدا ذوالجلال اور سایہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پاکستان میں ڈنڈے والی سرکار بھی آئے گی وہ مجاہد بھی آئیں گے کہ جو اللہ کے دین کو اور حکم کو نافذ کریں گے کوئی چاہے یا نہ چاہے یہ ہو کر رہے گا لیکن پاکستانی قوم بہت اچھی طرح جان لے کہ جو اس تبدیل کے راہ میں رکابت بنے گا اللہ اس کو رسوا کر کے رون دے گا جیسے ان بغدادیوں کو اور ان خواردام شاہیوں کو اور ان سلیبیوں کو ان ایوبی ریاستت والوں کو اور خواردام شاہ والوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا جو اللہ کے مزاج کو نہ سمجھ سکے وقت پر اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت زیادہ وقت اب نہیں ہے ہمارے پاس آنکھوں سے بھی نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا میں جو عالمی تصادم ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر ایک فیصلہ کون جنگ پوری دنیا میں مسلط ہو چکی ہے اور اس کا عسکری باز ایک عسکری ملٹری کلیش اس کا فیلال تو بائیومیڈکل ٹیررزم ہے اس وقت تو طبی دہشت گردی ہے معیشت تباہ کی جاری ہے ایکنومک ٹیررزم ہے لیکن بلاخر ان سب کے نتیجے میں یہ ایک خوفناک فیصلہ کون اسکری جنگ کی طرف بھی بات جا رہی ہے پاکستانی قوم اس کے تیاری کرے یہ تمہارا نصیب ہے اللہ نے تمہیں عزت دی ہوئی ہے اس عزت کو انکار نہ کرو ورنہ بڑے رسوہ کیے جاؤ گے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں حب الدنیا و کراحیت الموت میں مبتلا ہو کر رسوائی قبول نہ کر لینا اللہ نے مومن کے لیے صرف دو راستے رکھے ہیں سعادت کی زندگی ہے یا شہادت کی موت ہے یا وہ غازی ہوگا یا وہ شہید ہوگا اللہ ہم کو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا محافظ بنائے غزوہ ہند میں شریک کریں اگر ہمیں شہید کرتا ہے تو غزوہ ہند کے شہدہ میں شامل فرمائے ورنہ ہمارے ہاتھوں اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو رسوہ کروا ہے یہ نصیب پاکستانی قوم اور پاک فوج کا ہے جتنا جلدی وہ اس کو قبول کر لیں گے اتنی ہی خیر ہوگی اللہ پاکستان کا حامی و ناصر و مالک